جلسہ کے علاقے تھا اور ایسا علاقہ جہاں پاسترون عوالی زیادہ ہے تو وہاں اس فکرے کے بعد تالیاں اور کہکے تو بنتے ہی ہیں بیٹے پر توفان برکا ہو جائے اور لیکن انہوں ہونا بھی چاہیے کیونکہ مران خان اب کنٹینئر پر نہیں بلکہ ملک کے سب سے بڑے آجیں پر پھائی جائے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی بہت اہمیت ہے ابھی یہ توفان تھما نہیں کہ ایک اور بیان سامنے آگیا کہ بلاول کو صاحبہ کہنا عورتوں کی توہین ہے میں اس فکرے پر زیادہ بہت نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ بلاول کی طرف سے آنے والا حملہ زیادہ بڑا اور زیادہ ہاتھرناک ہے بلاول نے امران کے پیان کے بعد پہلے تو سلیکٹ وزیریازم کہنا شروع کر دیا اور پھر کہا کہ بڑے دختروں میں چھوٹے لوگ ہیں ان جیسے جملوں سے آپ کیا سکھیں گے پھر بعد یہاں پر ہاتھم نہیں ہوئی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بلاول کے طرف سے ایک اور جملہ آیا جو کہ انتہائی ہاتھ رہا ہے کہ سلیکٹ وزیریازم آپ کو امپیر کی انگلی کیسے لگی تو جناب یہاں سے آگے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے اور جواب جواب کیا ہوگا اور پھر یہاں سے کیسے بحث شروع ہوگی پہلی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی میڈیا میں توپان بھرپا ہونا چاہیے کہ بلاول کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے یہ بھی کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں اور پھر جب اس کی طرف سے بھی اگر کوئی بیان امران کے حق میں کوئی بولتا ہے یا امران کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو وہ بلاول کے اور زیادہ امیشن ہو سکتا ہے اور اگر اس سے بھی آگے جا تو کہاں تک جا سکتا ہے یہ بات آپ بھی سن سکتے ہیں اور میں بھی یہ بات سوچ کر میں بھی یہاں آیا ہوں اور آپ کے سامنے اپنے حیال کا اظہار کرنے لگا ہوں ویسے تو میرے حیال میں امران ہان جب بھی امپیر کی امگلی کی بات کرتا تھا تو وہ اوپر دیتا تھا اور اگر امران ہان کا امپیر کی امگلی سے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی تو یقین ان اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں اور کیسے بھی ہوں سب کو ماننے بھی پڑتے ہیں لیکن اب امران ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ امپیر کا مدرب اظہار سے تھا یا ان کی نظر میں اور ان کے دل میں کوئی اور بات تھی اس ویڈیو کے ذریعے میرا مقصد امران کو سپورٹ کرنا نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور نہ ہے بلاول کو بلکہ میں ایک عام آدمی کے طور پر دونوں کو گلت مانتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ سیاسی وابستگی سے بالاتار ہو کر آپ کو ان جیسے جمعیوں کو برا بلا کہنا چاہیے موسیقا موسیقا